بسم اللہ الرحمن الرحیم باگوان کو بھی خاندان سمیت پاکستان تاریخ انصاف کے کافلے میں شامل کر لیا ہے شمیلتی تقریب کے مامان خصوصی پاکستان تاریخ انصاف کے میمبر قومی اسمبلی حاجی شوکت علی تھے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میمبر قومی اسمبلی حاجی شوکت علی کا کہنا تھا کہ ہم یونین کانسل چوبیس کی محرومیاں دور کر دیں گے اور علاقے میں عوام کو درپیش سوئی گیس اور بجلی کے مسائل دور کریں گے حاجی شوکت علی کا بھی یہ بھی کہنا تھا کہ میاں شمشیر کی قیادت میں روز بروز لوگ پاکستان تاریخ انصاف میں شامل ہو رہے ہیں اور آنے والے دور میں بھی پاکستان تاریخ انصاف کا ہی دور ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ میاں شمشیر کی کوششوں کو میں سراتا ہوں اور پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں شانگلہ سے تعلق رکھنے والے کالا خیل کوہارڈ کول مائنز ورکرز کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے صوبائی حکومت ملوث اناصر کو نشانہ عبرت بنائیں حاجی محمد عالم خان کہتے ہیں شانگلہ قومی وطن پارٹی کے رہنما حاجی محمد عالم نے کہا ہے کہ کالا خیل کوہارڈ کول مائنز ورکرز کو جس بے دردی سے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے متاثرہ خاندانوں کے لیے حکومت کی جانب سے اعلان کردہ پیکج شہید مزدوروں کے خون کے ساتھ مزاق ہے حکومت ہزارہ برادری کے ساتھ پیکس پچاس لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کرے اور واقع میں ملوث ملزمان کی ہنگامی بنیادوں پر خوج لگا کر انصاف کے کٹہرے میں لیا جائے اور ان کو نشان عبرت تک بھی پہنچایا جائے کول مائنز ورکرز کے تمام جائز مطالبات حل کیا جائیں انہیں تحافظ فراہم کیا جائے کیونکہ کوئلہ کانوں میں ورکرز سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کانوں کے اندر کام کر رہے ہیں ملک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور ان کی محنت کی وجہ سے کوئلہ نکال کر کارخانوں کو چلایا جا رہا ہے کوہارٹ میں سبائی سیکریٹری ٹرانسپورٹ میاں منظور احمد اور کمیشنر کوہارٹ ڈویجنل سید عبدالجبار شاہ کی ہدایات پر کرونا سو پیس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے شہر بھر میں بھرپور کریک ڈاؤن جاری کیا گیا ہے سیکریٹری آر ٹی اے کوہارٹ ریجن سمیو رحمان نے متعلقہ سپریڈینڈنٹ شوکت زمان اور ٹریفک وارڈن پولیس انچارج عرب جان کے ہمرا کوہارٹ میں دوسرے شہروں کے لیے چلنے والے ٹرانسپورٹ اڈو کا معاینہ بھی کیا ہے اور ہفتہ اور اتوار کے دن خلاف ورزی کرنے والوں پر چار سو چونسٹھ گاڑیوں کو چالان کر کے ایک لاکھ نو ہزار چار سو روپے جرمانے آئد کر دی ہیں واضح رہے سبائی حکومت کے حقامات کی روشنی میں کوہارٹ میں موجودہ سارے بین الازلائی اور بین السبائی اڈے ہفتہ اور اتوار کو بند رہیں گے بزورت دیگر بھاری جرمانے آئد کیے جائیں گے بین اور بین السبائی پبلک ٹرانسپورٹرز ہفتہ اور اتوار کی چھٹی کے علاوہ بھی تمام احتیاطی تدابیر بروے کار لائیں گے پابند ہوں گے اور اس کے علاوہ بزورت دیگر قانونی کا روائی بھی سکتی سے بڑھتی جائے گی چنیوٹ میں گزشتہ مات تھانہ سٹی کے علاقے چاہمت والا میں تیز دھار آلے سے قتل ہونے والے ساٹھ سالہ ریاض حسین کے لوحکین پولیس کے خلاف سراپہ اتجاج ہوئے ہوئے ہیں اور اے ایس آئی کے خلاف مبینہ طور پر حراسہ کرنے اور مقدمہ واپس لینے پر دباؤ کا بھی الزام ہے وزیراعلا پنجاب سمیت آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے چنیوٹ گزشتہ مات تھانہ سٹی کے علاقے چاہمت والا میں تیز دھار آلے سے قتل ہونے والے ساٹھ سالہ ریاض حسین کے قتل کا معاملہ تھا تھانہ سٹی کے علاقے محلہ چار روٹیاں والا کے مکین جس نے تفتیش کے بعد اقرار جرم بھی کیا ہے چنیوٹ پولیس میں تائنات اے ایس آئی گلزار حرل مبینہ طور پر ہمیں ڈرا دھمکا رہا ہے اور مقدمہ واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاہم مظاہرین کی مطابق گلزار حرل ہمیں مقدموں میں پھنسانے کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے جبکہ علاقہ مکینوں نے آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے اور انصاف کی پراہمی کا مطالبہ کیا ہے تاہم ان کا کہنا تھا کہ اگر مطالبات پورے نہ کیے گئے تو تاثیر چوک میں احتجاج کریں گے دنیا بھر کی طرح پاکستان اور شہر قائد میں بھی رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی تیاریاں اوروج پر ہیں اور کچھ ہی روز باقی رہ چکے ہیں شہر قائد میں مخیر حضرات میدان میں اتر کر انسانیت کی خدمت کرنے لگے ہیں اور سفید پوش غریب اور مستحق خاندانوں میں دن اور رات راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں مزید دیکھیں گے شاہد عباسی کی اس خصوصی ریپورٹ میں بھر کی طرح پاکستان اور شہر قائد میں بھی رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور کچھ ہی روز باقی ہیں شہر قائد میں مخیر حضرات میدان میں اتر کر انسانیت کی خدمت کرنے لگے اور سفید پوش غریب اور مستحق خاندانوں میں دن رات کے راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں شکریہ تمام بھائیوں کا آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس نے اس وقت جو ہے وہ غریب آدموں کی کمر توڑ دی ہے اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسی مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے غریب کی پہنچ سے ہر چیز دور ہو چکی ہے تو میں تمام مخیر حضرات سے ترخواست کرتا ہوں جن کو اللہ تعالی نے وسائل دیئے صاحب استطاعت ہیں صاحب مال ہیں وہ رات کی تاریخی میں لوگوں کی عزت کے مجروع نہ کرتے ہوئے ان کے گھروں تک راشن پہنچائیں الحمدللہ میں بھی آر سال رمضانوں سے پہلے رمضانوں میں ایسے لوگوں کے گھروں میں میری ٹیم اور ہم راشن پہنچاتے ہیں نہ کہ وہ میڈیا پھر سامنے ہو نہ ان کی عزت مجروع ہو نہ ان کی بیزتی ہو تو الحمدللہ مستحق افرات تک ہم راشن اور دیگر چیزیں تقسیم کرتے ہیں ہر سال ناظرین کوٹ ادو کے علاقے دائرہ دین پناہ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ایس اچو کی گاڑی کے نیچے آ کر دس سالہ بچہ جا با حق ہو چکا ہے عبداللہ روڈ کروس کر رہا تھا کہ تیز رفتار پولیس وین نے کچل دیا ہے بچے کو شدید زخمی حالت میں ہسپیٹل پہنچا دیا گیا ہے جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ چکا ہے کوٹ ادو دائرہ دین پناہ تیز رفتار پولیس گاڑی کے نیچے آ کر دس سالہ بچہ جا بھا حق ہو چکا ہے بستی شورہ کے رہائشی محمد اسماعیل کا دس سالہ بیٹا عبداللہ جو ہے وہ سودا لینے کے لیے گھر سے نکلا تھا کہ مین جی ٹی روڈ بستی جنو کے قریب روڈ کروس کرتے ہوئے پولیس گاڑی کے نیچے آ گیا پولیس گاڑی جو موجود اس میں ایسے چو عزیز اللہ نے زخمی حالت میں بچے کو اٹھا کر ہسپیٹل پہنچا آیا لیکن بچہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حبیبی سے جا ملا ہے اور آہ اس کے علاوہ دس سالہ عبداللہ تین بہنوں کا ایک لوتا بھائی تھا لاش گھر پہنچتے ہی کہرام مچ گیا ایسے چو کیس کی پیوری کے لیے کوٹ ادو جا رہا تھا کہ جنو مور کے قریب حادثہ پیش آ گیا بچے کے برساں نے معاف کر دیا ہے آگے بڑھتے ہوئے روک کریں گے کمالیہ کا ڈیپٹی کمیشنر ٹوبا ٹیک سنگ عمر جاوید کا اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو ٹوبا ٹیک سنگ سید مدسر احمد بخاری کے ہمراہ رمضان بازار کمالیہ کا معاینہ ہوا ہے اسسسٹن کمیشنر ہیڈکوارٹر اچ اینڈ آر سی ٹوبا ٹیک سنگ مرحبہ نعمت اور ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیویلپمنٹ احمد جواد بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر ٹوبا ٹیک سنگ عمر جوید نے کلمہ چوک رمضان بازار کا اچانک معاینہ کیا ہے انہوں نے چینی آٹا اور دیگر اشیاء پر دی جانے والی سبسیڈی کی کوالٹی اور میار کو بھی چیک کیا ہے اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو ٹوبا ٹیک سنگ سید مدسر احمد بخاری اسسٹن کمیشنر ہیڈکوارٹر اچ اینڈ آر سی مرحبہ نعمت ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیویلپمنٹ احمد جواد چیف اوفیسر چوہدری شہری ایڈ آر بڑاج اسسٹنٹ میونسپل اوفیسر انفرسٹرکچر اینڈ سرویسیز پراز اور دیگر بھی ان کے حمراہ موجود تھے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹی ڈائریکٹر ٹوبا ٹیک سنگ عمر جاوید نے کہا ہے کہ زلہ بھر میں سستے رمضان بازار فعال کر دیے جائیں گے جہاں چینی پیسٹھ روپے اور آٹے کا دس کلو کا تھیلہ تین سو پچھتر روپے میں دستیاب ہوگا اس کے علاوہ عام بازار کے نسبت اشیاء ضروریہ رمضان بازار میں میاری اور کم نرکھوں پر دستیاب ہوں گے مزید بولے کہ رمضان بازار کے علاوہ دکانوں پر چینی پیچاسی روپے کلو کے حساب سے دستیاب ہوگی اس کے علاوہ پرائس منجسٹریٹس درزانہ کی بنیاد پر مارکٹس میں پرائس وزٹ کریں گے تاکہ قیمتوں میں اس نے کام لائے جا سکے خیرپور ناثن شاہ نیشنل ہائیوے پر مسافر وین اُلٹ چکی ہے ایک شخص جہاں بہاک ہوا ہے پندرہ سے زائد مسافر زکمی بھی ہو چکے ہیں تاج ہوتل کے مقام پر مسافر وین موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے اُلٹ چکی ہے وین اُلٹنے کی نتیجے میں ایک مسافر موقع پر ہی جہاں بہاک ہو چکا ہے جبکہ پندرہ سے زائد مسافر زکمی ہو چکے ہیں فوت ہونے والے شخص کی لاش اور زکمی مسافروں کو ٹی ایچ کیو ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا ہے دوسری جانب ہسپیٹل انتظامیہ نے زکمیوں کی حالت بہتر ہونے پر انہیں طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا ہے حبیب آباد کے نواہی علاقے تھانا چوچک ایس ایچ چو اجاز احمد کی بڑی کا روائی سامنے آئی ہے جناب فیسر شہزار ڈی پیو اکارا کی ہدایات پر زفر ڈوگر ڈی ایس پی رینالا سرکل کی زیر نگرانی چوچک پولیس کی بڑی کا روائی جو ہے وہی ہے سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزمان سنی مزمل حسین اجاز زاہد اور شجر عباس جو کے ڈکیتی کی نیت سے چھپے ویٹے تھے جن میں سے چار کس کو حسب زابطہ گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان کے قبضہ سے مال مسروکہ موٹر سائیکل سات عدد چارجنگ اور دیگر سامان مال مسروکہ مالیتی قریب ان چار لاکھ روپے اور اسلیہ نجائز تین عدد پسٹل بماد بیس ضرب گولیاں برامت ہو چکی ہیں مزید ان کے شعفات بھی ہو سکتے ہیں اب شامل کریں گے چونیا سے جہاں پنجاب حکومت کی ہدایات پر چونیا میں بھی سستہ رمضان بازار لگا دیا گیا ہے رمضان بازار میں تمام اشیاں کے سٹال سچ چکے ہیں جہاں سبزیاں دالیں آٹا گھی وغیرہ سستے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے امیر حمزہ سستے رمضان بازار میں موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی امیر حمزہ تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق چونیا سرکل میں بھی تین رمضان بازار لگا دیئے گئے ہیں اور یہاں پہ سستی اور میری اشیاں فراہمی کا بھی آگاد ہو چکا ہے میرے ساتھ اسیسٹر کمیشنر چونیا رضوان الحق سا موجود ہیں آئی مزید ان سے جانتے ہیں جی بسم اللہ الرمانی ریم اس میں گورنمنٹ کی ڈیریکشنز کے اوپر ہم نے اپنی تحصیل کے اندر تین رمضان مزار لگا ہے جس میں تحصیل چونیا کے اندر ایک چونیا سیٹی کے اندر ہے ایک الہباد کے اندر اور ایک کنگنپور کے اندر اور اس کے اندر ہمارے جو سب سے بڑی مین شاپ جو ہے وہ اگریکلچر فیرپرائس شاپ ہے جس کے اندر ہم نے تھرٹین آئیٹمز ایٹی ریٹ آف ٹو تھاؤزنڈ ایٹین ہم نے وہاں پہ دوسرا ہمارا جو کرینے کا سٹور ہے مین جس کے اوپر ڈیسی صاحب کے جو مخصوص کیے گئے ریٹ اس سے ہر چیز کے اوپر دس رپے کا ریٹ کم ہے اسی طرح ہم نے جو چکن بیف اور مٹن جو ہے اس کے اندر بھی ہم نے دس رپے پندر رپے اور تیس رپے تک بھی ہم نے یہاں پر گورنمنٹ پبلک کو سبسیڈائز ریٹ کے اوپر چیزیں پرویڈ کی اسی طرح ہمارے پاس جو سب سے مین کنسر تھا وہ پبلک کے طرف سے چینی اور آٹے کے والے سے تھا جس پہ ہم نے جو آٹا جو ہے وہ دس کے جی کا بیک جو تھری سیمٹی فائیو روپیز کا اور چینی اوپن مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ایٹی فائیو روپیز کی ہے لیکن رمضان بزار کے اندر سکسٹی فائیو روپیز کی پر کے جی یہاں پر چینی پرویڈ کی جائے اور اسی طرح میری پوری ٹیم کی پوری کوشش ہوگی کہ صبح نو بجس لے کر اور شام پاس بجی تک جب تک رمضان بزار کا ٹائم ہے پبلک یہاں پہ تشریف لائے اور یہاں پہ آکے اپنی خیدف روپ کرے اور ان کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ اسکرم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ جی بالکل اسیسٹر کمیشنر چونیا رضوان الحق صاحب کا آپ نے تاثرہ جانے ان کا کہنا ہے کہ رمضان بزار میں سستی اور اور میاری اشیاء کی فرہمی کو جگینی بنایا جائے گا اور نجائز منافع خوروں کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا جائے گا آگے بڑھتے میں روک کریں گے لاہور کا جہاں سینٹرل پولیس آفیس ریلوے لاہور میں ایس آر پیز کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے انسپیکٹر جنرل پاکستان ریلوے پولیس عارف نواز خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا ہے کہ ریلوے تنصیبات اور ریلوے مسافروں کی جان اور مال کا تحافظ جو ہے وہ ضروری ہے اور ممنوع اشیاء کی بزریہ ٹرین سمگلنگ کے خلاف کا روائیوں کو تیز کیا جائے گا ریلوے ارازی پر قبضہ مافیا کے خلاف عملہ ریلوے کو ہر ممکن تعبون فراہم کرے گا بساخی میلہ پر آنے والے سکھ یادنیوں کو ریلوے کے حدود میں مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی رمضان المباری کے حوالے سے ریلوے کے حدود میں آنے والے مساجد اور امام بارگاہوں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی آئی جی ریلوے پولیس نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت کے جاری کردہ کرونا ایس اوپیز پر جو ہے عمل درامت کروایا جائے گا ریلوے پولیس سمولازمین کی ویلفیر کی جانب سے خصوصی توجہ دی جائے گی اب خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر سبی سے سبی میں یوٹیلٹی سٹورز پر رمضان رلیف پیکج کا آج سے آگاز کر دیا گیا ہے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن نے رمضان میں اٹھارہ سو سے زائد اشاہ پر ریائت دینے کا اعلان کر دیا ہے ریجنل مینجر ملک محمد اکبر شاوانی نے مزید میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹھ سو روپے چینی اٹھ سٹھ روپے فی کلو اور گھی ایک سو ستر روپے فی کلو کی قیمت پر دستیاب ہوگا مزید اس بارے میں دیکھتے ہیں خورم شہزاد کی اس ریپورٹ میں ہیں جیسے کہ آپ کے پتہ ہے وزیراعظم کی ویجن کے مطابق عوام کو عوام کو سستہ اشیاں ان کے دہلیز تر پہنچانا یوٹلٹی سٹور کا یہ مقصد ہے اور اس مقصد کیلئے یوٹلٹی سٹور نے رمضان پیکج کے علاؤنس کیا ہے اس رمضان پیکج کے تحت ہمارے انیس اشیاں ایسے ہیں جس پہ سپیشل انہوں نے ڈسکونٹ کیا ہے جس میں چینی آٹا چائے شربت بیسن چائے اور دوسری بہت سے لو آزمات ہیں جن پہ ہم لوگوں نے سبسیڈی دیا ہوا ہے تو اسی طرح اس کے علاوہ بھی اٹھارہ سو ایسے اشیاں آئے جس پہ ہمارے سبسیڈی جاری ہے جن میں بیس سے لے کر چھالیس روپے تک ایک چیز کے اوپر سبسیڈی ہے تو یہ سبسیڈی الحمدللہ ہم اپنے سٹوروں کے طرح عوام تک پہنچا رہے اور اس کے علاوہ ہم اپنے موبائل یونٹس کے طرح دور دراز کے علاقوں میں بھی بجوا رہے ہیں تاکہ وہاں کے دور دراز کے لوگ جہاں شہروں تک نہیں پہنچ سکتے وہ ان کو بھی اس سے مستفید آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے گوجرہ کا جہاں تھانا سٹی گوجرہ نے کارروائی کی ہے اور کارروائی کے دوران دکیتی قتل گن پوائنٹ پر نگدی اور موٹر سائیکل چھینے والے ڈاکوس آزکمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے ہیں چھینہ گیا موٹر سائیکل اور نگدی بھی برامت کی گئی ہے پولیس کو ون فائی پر اطلاع موصول ہوئی ہے کہ کبوترہ والا قبرستان بائی پاس گوجرہ کے قریب دو قسم مسلح نامعلوم ملزمان نے وعداد کی ہے پولیس کو فوری ضرورت ہے اور وقوع کی اطلاع پر ڈی پیو ٹوبہ رانا عمر فاروق نے فوری طور پر ایسے چوتھانا سٹی گوجرہ انسپیکٹر محمد اکرم کو فوری موقع پر پہنچنے اور ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم بھی دیا ہے جس پر ایسے چوتھانا سٹی گوجرہ ہمراہ اجاز احمد ایس آئی اور دیگر نفری موقع پر پہنچے موقع پر موجود امتیاز احمد ورلد محمد خان قوم جٹ اور سکنا محلہ عبداللہ پور گوجرہ نے بتایا کہ وہ اپنے موٹر سائیکل ہنڈا سی 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 سیونٹی موڈل دو ہزار بیس سرک نمبری ایف ڈی ون زیرو ٹو ون پر اپنے دوستوں ظاہر اقبال اور حبیب اللہ گوجر کے ہمراہ سوار ہو کر چک دوستوں ستر سے گوجرہ آ رہے تھے کہ کبوتنا والا قبرستان گوجرہ بائی پاس کے نزدیک دو نامعلوم مسلح مرزمان زبردستی گن پوائنٹ پر مجھ سے موٹر سائیکل نمبر ایف ڈی ون زیرو ٹو ون پرس اور ساتھیوں ظاہر اید اور حبیب اللہ سے موبائل اور نقضی چھین کر جو ہے وہ فرار ہو چکے ہیں جس پر پولیس ٹیم نے فوری طور پر مرزمان کا تاقب شروع کر دیا ہے پولیس کے تاقب کرنے پر مرزمان نے چک نینانوے گوندل کنٹرول شیڈ کے قریب چینہ گیا موٹر سائیکل پھینک دیا اور اپنے اپنے پسٹل نکال کر قریبی فصلوں میں گھس کر پولیس پارٹی پر اندہ دون فائرنگ شروع کر دی پولیس نے حق حفاظت خود اقتیاری کے تحت جوابی فائرنگ بھی کی ہے خبر شامل کریں گے داجل سے کوٹ چٹا چوٹی ذریعے کے نواہی علاقے داجل سچ کہنا جر بن چکا ہے گزشتہ روز داجل میں پیسٹی سائیڈ والوں کا جو ہے وہ کاشت کے بارے کسانوں کا اکٹ ہوا ہے اور اس اکٹ میں کسان اتحاد کے صادر اور داجل کے سینئر صحافی مالک کے ساک باجوا کو مدعو کیا گیا ہے اس اکٹ میں کپاس کے کاشت بارے پیسٹی سائیڈ والوں کا خطاب ہوا ہے جس پر سینئر صحافی مالک کے ساک باجوا نے کپاس بارے اگاہی دینے سے روکنے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے کسان تباہ ہوتا جا رہا ہے جب آپ غلط ادویات سود کھوروں کو مہیا کرتے ہیں وہ مجبور کسانوں کو لوٹتے ہیں ہمارے کسانوں کے پاؤں کے نیچے سے جوتی بھی نہیں ہے اور سود کھور جو ہیں کسانوں کے پیسوں سے آیاشیاں کرتے ہیں جس پر کچھ عباشوں نے اکٹ میں سینئر صحافی پر حملہ کر دیا اور دبوش لیا ویڈیو میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ ملزمان سینئر صحافی پر حملہ کر کے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں پولیس کو کال کی گئی جس پر پولیس موقع پر پہنچ گئی ملزمان بھی پوری جو ہے ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور مگر رات کی تاریخی میں ملزمان کو چھوڑ بھی دیا گیا ہے تحال ملزمان کے خلاب مقدمہ درج نہ ہو سکا داجل کے صاحفیوں نے اتجاج کرتے ہوئے ڈی پی او راجنپور اور آر پی او ڈیرہ سے پوری ملزمان کے خلاب مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے کوٹ ادو میں اللائیڈ ہیلت پروفیشنلز کا اجلاس ٹی ایچ کی ہسپیٹل کوٹ ادو منقض ہوا ہے جس میں زلہ بھر کے اللائیڈ ہیلت پروفیشنلز نے بھی شرکت کی ہے اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ زلہ بھر میں اللائیڈ ہیلت پروفیشنلز پروگریسی پنجاب کے نام سے تنظیم بنای جائیں گی جن میں سے کٹیگری کے ملازمین کو شامل کیا جائے گیا اجلاس میں متفقہ طور پر ادنان فیصل لگاری کو زلہ سادر ملک مختار خوکر کو تحصیل کوٹ ادو کا چیرمین منتخب کیا گیا ہے مہمبران میں وقاس حسین مدسر عباس چانڈیا رانہ ربن عباس عزر خان گوشکواری محمد تارک بھٹا عبدالستار بھٹا کا چناؤ عمل میں لہا گیا ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوٹ ادو کے چیرمین ملک مختار خوکر مہمبران سے مشابرت کے بعد ٹی ایچ کی ہسپیٹل کوٹ ادو اور تحصیل سطح پر عوضہ دران منتخب کریں گے الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز تحصیل کوٹ ادو کے نو منتخب چیرمین ملک مختار خوکر نے کہا ہے کہ ان پر جو اعتماد کیا گیا ہے اس پر وہ پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور ملازمین کی فلاح و بیبود کے لیے تمام وسائل بروے کار بھی لائیں گے کیروڑ پکا میں شہر کے مین شہرہ میلسی چوک روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے سڑکوں کی خستہ حالی کی وجہ سے حادثات معمول بن چکے ہیں ٹوٹے ہوئے روڈوں کی وجہ سے گاڑیوں کی حالت خستہ حال ہو رہی ہے شہریوں کا روڈ بلوک کر کے انتظامیہ کے خلاف اعتجاد جاری ہے اس پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے روائل نیوز مشتاق جھلن سے جی بالکل میں دنیا پر روڈ میلسی چوک مجود ہوں یہاں پر روڈ جو ہے ٹوٹ پوٹ دکھائی دے رہے ہیں روڈ جو ہے ٹوٹے روڈ کی وجہ سے مٹی دھول اور روڈے اڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیش آ رہے ہیں اس کے حوالے سے یہاں پر لوگ جو ہیں شہری جو ہیں سرا پیدا جا جائے مزید ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا کیا صورت یہ حال ہے کیا کہیں گے آپ ہی سوالے جو پتھر ساکھ اکھا ہے مران خان دورے بہن ساکھ پتھر لگتے ہیں مہربانی کر روڈ پڑھا پارش آہو پانی کھڑے رہا تھا یہ تو بہن ہا ساتھ تھے اندھے پہن مہربانی کر روڈ پڑھا ہے لٹا زخمی تھی گئے بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ روڈ جو ٹوٹا ہوا ہے اسی وجہ سے پتھر اٹھتے ہیں تو وہ بھی گاڑیوں کو لگتے ہیں شیشے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور حادثات بھی ہو رہے ہیں گزشتہ روز پہلے یہاں پر ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے نوجوان جو ہے جان کی بازی ہار گیا اسی حوالے سے ان کا انتظامیہ سے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے کہ یہ روڈ جڑھا والا میں رویل نیوز کی خبر پر محکمہ صحت کے اول آف سران نے جڑھا والا میں بنائے گئے کرونا ویکسین سینٹر کو فعال کر دیا ہے سینٹر کو ویکسین فراہم کر دی گئی ہے اس وقت جڑھا والا سے ہمارے نمائندے گولام فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی گولام فرید تفصیلات سے براہ کرم آگاہ کیجئے گا قبل جو رائل نیوز نے خبر بریج کی تھی کہ یہاں پر جو سینٹر کرونا ویکسین کے لیے سینٹر بنایا گیا ہے اس کو فعل نہیں کیا گیا تو اس پر جو خبر پر ایکشن لیتے گئے محکمہ صحت کے اول آف سران نے اوری طور پر اس سینٹر کو فعل کر دیا اور یہاں پر جو ویکسین ہے وہ محیہ کر دی گیا تو اس ویکسین کے حوالے سے جو لوگ ہیں ویکسین لگوانے کے لیے کافی صداد میں یہاں پر پہنچ چکے اور سینٹر آج سے پار کیا جا چکا ہے کچھ زیر پار جو اسسٹن کمیشنر جرہ والا عزین العابدین ہیں وہ اس سینٹر کا اختتاق کریں گے اور یہ جرہ والا کی عوام ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشکبری ہے کہ پہلے ان کو ویکسین لگوانے کے لیے کافی سفر سے کرنا پڑتا تھا یہ تقریباً تیس کلومیٹر کا سفر بنتا ہے کھوریانوالا میں جو سینٹر تھا اس میں جا کر ویکسین لگوانا پڑتی بھی لیکن یہاں پر عوام کو آج سے یہاں سے ہی ویکچن لگنا شروع ہو جائے گی اور جو رائل نیوز نے اس خبر کو چند روز قبل پہلے بریک کیا تھا جس کی وجہ سے جو میکمہ صحیح کے اعلی افتران ہے انہوں نے فوری نوٹس لیا ہے اور عوام کو یہ جڑا والا کی عوام کو موٹروے پولیس نے ایمانداری کی روایت قائم رکھتے ہوئے گمشدہ موبائل مالک تک پہنچا دیا ہے اس ایس پی موٹروے ایم پور عطا محمد گجر اور سی پیو بیٹ سیونٹین افتخار علی وینس کے افسران کو شاباش بھی دی ہے موٹروے پولیس کو احمد جنید ورز طالب حسین سکھنا اسلام آباد کی طرف سے کال موصول ہوئی ہے کہ ساہی والا ٹول پلازا کے قریب ڈرائیونگ سیٹ تبدیل کرتے ہوئے ان کا مالیت وائے نائن موبائل فون ہواوے اکتیس ہزار سڑک پر گر گیا ہے کال موصول ہوتے ہی آپریشنل افیسر بیٹ سیونٹین ایس پی او شہزاد اکیل نے ٹائگر تھری پور موجود ایس پی او احمد خان اور لیڈی پی او عظمہ شہزاد کو ہدایت کی ہے کہ وہ موقع پر پہنچے جنہوں نے بروقت کا روائی کرتے ہوئے گمشدہ موبائل فون تلاش کر لیا ہے اور ایس پی او شہزاد اکیل نے مالی کو کیمپ پر بلوا کر اس کا موبائل اس سے دے دیا ہے موبائل فون واپس کرتے ہوئے احمد جنید نے موٹر وے پولیس کا بہت شکریہ دا کیا ہے ایس ایس پی موٹر وے ایم پور اتا محمد گجر اور سی پی او بیٹ سیمنٹین افتخار علی وینس کے افسران کو شہباش اور آئندہ بھی ایسے ہی جذبے سے کام کرنے کی تحقید کی گئی ہے خبر شامل کریں گے سیال کورٹ سے جہاں خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کرنے والے دو ملزمان کو دھر لیا گیا ہے تھانا حاجی پورا پولیس نے اہم کا روائی کرتے ہوئے لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی میں ملابس دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے سیال کورٹ پولیس ایسے چو تھانا حاجی پورا کو خاتون گجرات سے سیال کورٹ مہمان آئی ہوئی تھی کہ اس کو دو ملزمان محمد عارف اور بوٹا ورگلا کر جو ہے بوگڑا لے گئے اور دونوں ملزمان نے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی ہے جس پر فوری مقدمہ درج کر لیا گیا ہے لڑکی کی نشان دہی پر ایسے چو ساب انسپیکٹر اسد گجر اور لیڈی ساب انسپیکٹر شہربانو مشتمل جو ہے ان پر ٹیم نے چھاپا مار کر دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے دورانے تفتیش لڑکی سے زیادتی کا اطراف بھی کیا ہے ملزمان کے ڈی این اے لیبارٹری بھیجوا دی گئے ہیں اور ان کو حوالات جوڈیشل بھیجوایا جا رہا ہے گوجرہ میں چیرمن ندیم بابر کے بیٹے کی نجی میریج ہال میں دعوت علیمہ کی تقریب ہوئی ہے جس میں گوجرہ کی سیاسی سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ میڈیا نمائندوں نے بھی خصوصی شرکت کی ہے گوجرہ کی نجی میریج ہال میں چیرمن ندیم بابر کے بیٹے کی دعوت علیمہ میں گوجرہ کے سیاسی سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ میڈیا نمائندوں نے بھی بھرپور شرکت کی ہے سینئر صحافی ڈاکٹر عبدالشکور فیض رسول فیصل اور محمد ناصر نے چیرمین ندیم بابر کو اس کے بیٹے کی مبارک بات بھی دی اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے جڑا والا میں سپورٹس کمپلیکس میں بنائے جانے والے کرونا ویکسین سینٹر کا بقاعدہ طور پر افتتہ کر دیا گیا ہے ویکسین سینٹر کا افتتہ آسسٹنٹ کمیشنر زین العابدین اور ڈیپٹی ڈی اچ او ڈاکٹر کاشی محمود کمبو نے کیا ہے اس وقت جڑا والا سے ہمارے نمائندے غلام فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی مزید تفصیلات سے اگاہ کیجئے غلام فرید آج بلکل اس وقت میں سپورٹس کمپلیکس میں مجود ہوں جہاں پر آج جو کرونا ویکسین کا سینٹر بنایا گیا تھا اس کا بقاعدہ طور پر افتتہ کمیشنر زین العابدین سامنے اس کا افتتہ کل دیا اور یہاں پر عوام کو یہ ویکسین لگنا شروع ہو چکی ہے اسی حوالے سے میرے ساتھ اسیسٹنٹ کمیشنر جڑا والا دین علابدین صاحب موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے آج جو ہمارا سیٹی کا سینٹر تھا ویکسینیشن کا کوبیڈ ویکسینیشن کا وہ ساتھ پہلا دن تھا انپورشنٹلی یہ سینٹر ہمیں سٹارٹ کی مہینہ ہو گیا لیکن دیو چو سم لوجسٹکل ریزن یہ سٹارٹ نہیں ہو پایا ویکسین کی فرامی رسیسن کے دوسری سے دوکٹر کاشیف کمبو جو ہماری ڈیڈی اچھو جنوالا ہے ان کی پسوسی کاروش و منس کی ادھا سے اللہ پر شکریہ اس چینٹر میں بھی یہ پروپرلی ویکسین پہنچی ہیں اس کی رسیسن کا مسئلہ حال ہو گیا آج ایک بجے تک یہاں پہ تقریباً سوال لوگوں کو ویکسینیشن بلد چکی ہیں میں پسوسیلی لوگوں سے ملا ہو ان کو پندر منٹ آف دوشن میں جب رکھا کہ میں نے پوچھا کہ روپی ریاکشن چکر وغیرہ آنا یا تو کسوس نہیں بس الحمدللہ ایویون نے سٹیسفائیڈ ٹیم یہاں پہ بڑا اچھا کام کر دی ہے یہاں پہ انس پر خیال بھی رکھتی ہے پوسٹ ویکسینیشن بھی نیٹننس دی جارہی ہے اور انسی اللہ مجھے امید ہے کہ جتنے بھی جنوالا کے شہری ہیں تو سب کوئی پوپر خیال لگتا جگہ ان کی ویکسینیشن مطلب ہے تو سارا کرونا کے جو بڑھتے خرچات ہیں اس حوالے تھے اب آپ کو کیا گاہی کے دین میں دیکھیں یہ ایسی چیز ہے ہمیں اب اس پرسکر میں ڈیڑھ سال ہم گزار چکے ہیں سرواہ سال ڈیڑھ سال ہم اس میں سے گزار چکے ہیں اب ہمیں ریلیزیشن ہو جانی چاہیے کہ کوئی چیز سوائے احتیاطی پتا بھی کہ اس میں ہلپور نہیں ہے اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ویکسینیشن کس حد تک ہمیں اس میں کریں گی ہمیں پوری زندگی اب ہمیں خیال لکنا پڑے گا ہمیں ایسا پیس فالو کرنے پڑیں گے ہماری سہت نومل انیس سے بھی ہماری سہت اسی چیز میں بہتر رہتی ہے کہ ہم ہر چیز میں احتیاط بڑھتے ہیں کہتے ہیں احتیاط علاق سے بہتر ہے تو وہ چیز بڑی نیسیسری ہے خصوصاً اس کو لائٹلی نہیں لیں مسکتے ہیں مسکتے ہیں اب لباس کا سکتا ہے اس میں وسیقی ہی لکھنا ہے اگر آپ کو منور کمپلینٹ یا کچھ بھی ہوتی ہے تو اسمار اپنی مزیگی ہسپٹل جائیں واپس کا چکپ کروائیں کوشش کریں کہ اپنے گھر میں جو بھی بزرگوں کی فرن لکھیں کروائیں اس میں جو ینگ ہے وہ پھر بھی سروایول ریٹ جاہے اسمارے بھدر کے حمالے سروایول ریٹ میں بہت مشکل ہو گیا اسی لیے آپ کے بھیروں کی سوائن ریسٹیشن کروائیں یہاں پہ لے کر آئیں خود ماس پہنے آپ کا کے لوگوں کے ساتھ ایس کریں جی بالکل آپ نے سنا سیسن کے مجموع دینالعبین آخر میں یہی کہا ہے کہ عوام کو یہی اگائی دیئے کہ اپنی پیس کا فیار رکھیں جو کرونا ایسو تیز ہے اس کو فالو کریں غلام فرید تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں رکھ کریں گے میرپور کا اسلامگرڈ گیونگ فاؤنڈیشن یوکے کی انسانیت کے خدمت میں پیش پیش ہے گزشتہ سال کوویڈ نائنٹین لوکڈاؤن کے دوران قریباً تین سو پچاس خاندانوں میں راشن پیکج تقسیم کیا گیا اور رمضان پیکج دینے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں تفصیلات کے مطابق گیونگ فاؤنڈیشن یوکے مخیر حضرات کے بھرپور تعاون اسلامگرڈ کے گرد و نوہ میں موجود غریب اور نادار امسال دو سو مستحق اور نادار خاندانوں کو راشن پیکج دیا جائے گا جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں راشن پیکج کی تقسیم رمضان شروع ہونے سے دو دن پہلے تک مکمل ہو جائیں گی تاکہ غریب اور مستحق افراد بھی ماہ رمضان میں آسانی سے روزے رکھ سکیں اور فکر ماش سے آزاد ہو کر حشو خضو سے رب کریم کی عبادات کر سکیں اب شامل کریں گے سکی سرور سے جہاں کمانڈنٹ بورڈر ملٹری پولیس حمزہ صالح کی ہدایات پر جرائیں پیشہ ناصر کے خلاف کر روائیوں کا سلسلہ جاری ہے بورڈر ملٹری پولیس نے چیک پوسٹ بواتا میں منشیات سمگلی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے ایسے چوتھانا بواتا باکر خان لگاری نے اپنی ٹیم کے حمرہ پلوچستان سے پنجاب منشیات سمگلی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے بینالت سبائی منشیات سمگلیس کو چالیس کلو گرام چرس سمیت دھر لیا ہے ایسے چوتھانا بواتا باکر خان لگاری نے نمائندہ روائل نیوز مرید عباس خوصہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کمانڈنٹ بورڈر ملٹری پولیس حمزہ صالح کی ہدایات پر چیک پوسٹ بواتا پر جرائم کا خاتمہ اولین ترجیح ہے پابر شامل کرتے ہیں عارف والا سے عارف والا میں پنجاب حکومت کی ہدایات پر سستے رمضان بازار لگا دیے گئے ہیں تاکہ شہریوں کو ماہ سیام میں سستی اشیاء کی پراہمی کو یقینی بنایا جا سکے رمضان بازاروں میں مقامی انتظامیہ کی جانب سے کرونا ایسو پیس کا خیال بھی رکھا گیا ہے سابقہ دوار کے نسبت ایک سال رمضان بازاروں کی خوبصورتی میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس پر شہریوں نے انتظامیہ کے خدمات کو مزید سراحہ ہے مزید ریپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ روال نیوز میاں زاکر محل پنجاب برکی طرح آری والا میں بھی رمضان الببارک کی آمہ سے قبل شہریوں کو سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے مقامی انتظامیہ کی جانب سے سستے رمضان بازار لگا دیے گے تاکہ شہریوں کو ایک ہی جگہ میاری اشیاء ضروریہ بازار کی نسبت کم قیمت پر حاصل ہو سکے عوام کو رمضان بازاروں میں اسسٹنٹ کمیشنر عزر طارق وٹو سی او میوسیبل کمیٹی نویز سلانی کی جانب سے تمام تر سہولیت فراہم کی گئی تاکہ شہری سکون سے اپنی خریدداری کر سکے سابقہ ادوار کی نسبت اس سال رمضان بازاروں کی خوبصورتی میں مقامی انتظامیہ کی جانب سے اضافہ کیا گیا رمضان بازار میں آنے والے خریددار بھی انتظامیہ کے انتظامات کو دیکھ کر داد دیئے بغیر نہ رہ سکے ملتان میں ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد کا رمضان بازاروں کا دورہ ہوا ہے ڈیپٹی کمیشنر نے شمس آباد گلگشت اور مدنی چوک میں لگائے گئے رمضان بازاروں کا وزٹ بھی کیا ہے رمضان بازاروں کے فوکل پرسن بھی ان کے ہمراہ موجود تھے مزید بتا رہے ہیں خابرگل ملتان شہزاد نے رمضان بازار میں لگائے گئے اسٹرول کا معنیہ بھی کیا اشائے ضروریات سبزی اور پھلوں کی قیمتوں کی کوائلٹی کا جیزہ لیا رمضان بازار میں چینی اور آٹے کے اسٹرول کو چیک کیا اور ان کی ڈیمانڈ بارے شمولیت اور دریافت کی ڈیپٹی کمیشنر نے رمضان بازار کے اندر طرفہ میں صفائی کا جیزہ بھی لیا ڈیپٹی کمیشنر نے سارفین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعلا پنجاب سمان بازار کی حدارت پر اشائے ضروریات کی سب سٹی عوام تک پہنچائی جائے گی زراملتان میں یارہ رمضان بازار لگائے جا رہے ہیں رمضان بازار میں چینی 65 کلو اور 10 کلو آٹے کا بیک 375 پے میں فروک کیا جا رہا ہے رمضان بازار میں تمام دالیں اشائے ضروریات کم نرخوں پر دستیاب ہوں گی رمضان بازار میں چینی اور آٹے کی بہاوقت دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا رمضان بازار سے رائت اور کم نرخوں پر چینی اور آٹا صرف گریلو سارفین کو فرام کیا جائے گا رمضان بازار میں فروک ہونے والے چینی آٹے کو مکمل رکارڈ رکھا جائے گا سارفین کی طرف سے رمضان بازار شکایت کے اندراج کے لئے جسٹڈ بھی رکھا جائے گا بہتر کوالٹی کی سبزیاں پھل اور دیگر اشائے ضروریت کی رمضان بازار میں دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل کیا جائے گا رمضان بازار میں آنے والے شہریوں کو مارکس پہننے کا پمل بنایا جائے گا ہمراہ ٹیم کی ہمراہ خاورگیل رائل نیوز ملتان تحصیل شورکورٹ کے یونین کونسل علا یار جوتا کے موزہ فوجہ ڈارہا میں چودری انور شکیت جٹ نے اپنے دیرے پر میمبر پنجاب اسمبلی کرنر گزنفر عباس قریشی کو مدعو کیا اور ایک پور تکلف دعوت کا اتمام بھی کیا ہے اس دعوت میں ہاجی گزنفر عباس شاہ قریشی سابقہ کانسلر چودری محمد خالد جٹ چودری امجد علی جٹ میان لیاکت علی جنرل کانسلر ڈاکٹر سرفراز احمد تبصم یونین کانسل نمبر باون شاہ صادق چودری آسم جٹ چودری افتخار جٹ اور چودری عامر شہزاد جٹ کو بھی مدعو کیا اس دعوت میں ایم پی اے کرنر گزنفر عباس قریشی نے ایک وعدہ بھی کیا میرک سیال سے لے کر فوج ڈارہا تک بھی مین روڈ بنوائیں گے ساحیوال میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو آویس مشتاق نے پرائیس منجس ٹریٹس پر زور دیا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے دوران عوام کو نجائز منافع خوروں سے بچانے کے لیے موثر کردار ادا کریں اور مقررہ کردہ نرخوں سے زائد آٹا اور چینی سمیت اشیاء صرف مقررہ نرخوں پر فروغ کے لیے تمام انتظامی اقتماعت اٹھا رہی ہے جس میں سٹاک کی وافر فراہمی اور مسلسل چیکنگ بھی شامل ہے انہوں نے یہ بعض پرائیس منجس ٹریٹس کی خصوصی اجلاس خطاب کرتے ہوئے کہی ہے جس میں پرائیس چیکنگ کے عمل کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا ہے اجلاس میں ڈسٹیک آفیسر انڈسٹریز عاطف رضا میر نے بتایا ہے کہ اپریل کے پہلے گیارہ دنوں میں منجس ٹریٹس نے ایک ہزار ایک سو چینویں چیکنگز کی ہیں جن میں ایک سو سنتیس خلاف بردیوں پر کرروائیاں سامنے آئی ہیں آٹھ لاکھ تینٹیس ہزار سات سو روپے جرمانے آئید بھی کیے گئے ہیں ایڈی سی آر اویس مشتاق احمد نے ہدایات کی ہیں کہ رمضان بازاروں سمیت تمام دکانوں پر ریٹ لٹس نمائی کر دی گئی ہیں تاکہ ہر خریدار مقررہ قیمتوں سے اگہ ہو سکے انہوں نے کہا کہ کرونا ضابط اخلاق پر سکتی سے عمل درامت کروانے کے لیے ہدایات کی گئی ہیں کوئی دکاندار اور خریدار ماس کے بغیر نہیں آئے گا ویہاڑی میں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کی خصوصی احکامات پر میونسپل کمیٹی ویہاڑی کی حدود میں پانچ ہزار سے زائد بجلی سے محروم گھروں کے لیے منظور کیے گئے بجلی پراہمی کے میگا پروجیکٹ کا افتتاح ہو چکا ہے تاہر اقبال چودری ایم این اے ویہاڑی اور زاہد اقبال چودری ٹکٹ ہولڈر پاکستان تاریخ انصاف پی پی دوستو چونتیس نے کیا ہے تاہر اقبال چودری ایم این اے ویہاڑی کی کاوشوں سے علیانے نو گیارہ ڈیو بی کو بجلی پراہمی کا وعدہ مکمل ہوا تاہر اقبال چودری ایم این اے اور زاہد اقبال چودری کا جو ہے استقبال کیا گیا علاقہ نے اپنی محبت کا بہپناہ جو ہے وہ اظہار کیا ہے بگی پر سوار کروا کے جلسہ گہ پہنچایا گیا جگہ جگہ پر پھولوں کی پتھیاں نشاور کی گئے ہیں ڈھول کتاب پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے جبکہ نیازی چوک میں رانہ راشد علی قادری نے بھی خوب استقبال کیا جو کی محلہ چرچ مدینہ مسجد چوک اور ٹینکی چوک پر قائدین پر جو ہے وہ جن میں شمار تھا تاہر اقبال چودری زندہ آباد اور پاکستان تاریخ انصاف زندہ آباد کے نارے بھی لگائے گئے ہیں اب شامل کریں گے حافظ آباد سے جہاں ڈی ایس پی صدر سرکل زیگم صناب وڑائش نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں مساجد سمیت دیگر عوامی مقامات پر امن و امان کو یقینی بنانے اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومتی ایس او پیز پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقتماد کیے جائیں گے مزید جانتے ہیں ملک سفدر ڈیپٹی بیورو کی اس لیپورٹ میں جی بلکل حافظہ بات ڈی ایس پی صدر سرکل زیگم صناب وڑائش نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں مساجد سمیت دیگر عوامی مقامات پر امن و امان کو یقینی بنانے اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومتی ایس او پیز پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقتماد کیے جائیں گے ڈی ایس پی صدر سرکل زیگم صناب وڑائش کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں مساجد میں سیکیورٹی انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے مساجد کی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ مساجد کے باہر مورچے بنا کر وہاں اپنا ذاتی گنمین تائنات کریں جبکہ مساجد کی اندر کرونا سے بچاؤ کے حوالے سے حکومتی ایس او پیز پر مکمل عمل درامت کو بھی یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے انہوں نے کہا رمضان المبارک میں بزاروں مارکیٹوں شہراؤں اور دیگر مقامات پر راشت سے بچنے کے لیے تاجران کا تعاون ناہائیت از ضروری ہے کیمرہ مینٹرین کے ساتھ ملک سفدر ڈیپٹی بیرو رائل نیوز حافظہ بار اب رکھ کرتے ہیں جہلم کا جہاں الفلا فاؤنڈیشن کی جانب سے جہلم کی تاثیل پنٹ دادر خان میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی ہے ہرنپور تاثیل پنٹ دادر خان زلہ جہلم میں جو ایک کیمپ کا افتتاہ کیا گیا اور محترم حافظ غلام قادری اور اس کے علاوہ سابقہ امیدوار برائے قومی اسمبلی زفر اقبال مگل نے کیا ہے بڑی تعداد میں معززین علاقہ سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت بھی کی ہے جس میں سپیشلسٹ ڈاکٹرز نے مختلف قسم کے مریضوں کا فری معاینہ بھی کیا ہے چائر سپیشلسٹ کن سپیشلسٹ بھی جو ہیں وہ شامل تھے یہ فری میڈیکل کیمپ جس میں سے ایک سو سے زائد مریضوں کا فری معاینہ کیا گیا اور انہیں میڈیسنز بھی مفت میں مہیا کی گئی ہیں مریضوں نے الفلا فاؤنڈیشن پاکستان کا شکریہ دا گیا اس موقع پر ڈاکٹر عدیل افتقار ایوان نے اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم مریضوں کے چیک اپ کے لیے اس طرح کے بے شمار فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد ہونا چاہیے اور زیر نگرانی شیخ سلسلہ آلیہ حضرت امیر عبدالقدیر ایوان اور اس کے علاوہ فاؤنڈیشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے کرتے رہیں گے لالیا میں احساس کفالت پروگرام کے تحت آج سے خواتین میں بارہ ہزار روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں کتنی خواتین کو رقم دی جائے گی اس وقت اسسسٹنٹ کمپلیمنٹ اوفیسر تاریخ اسماعیل داہر روائل نیوز کے نمائندہ روائل جو ہے زاہد اقبال سے بات کر رہے ہیں جی اب بتائیے گا ذرا ہم کھڑے ہیں ہم آز ہی آئیس پورے تحسین لالیا میں جہاں پہ ہم نے اپنا احساس کفالت پروگرام جو خواتین پیسے لیکن کیلئی ہمتنا ہے اور ادھر تحسین لالیا میں ہمارے پاس 7,140 کتنی بیشی خواتین ہیں جن کی پیسے آئے ہیں جو کہ مجلے 12,000 روپے ہیں اور جن کو یہ پیسے ملنے آج موشہ 12 اپریل سنوار سے شریع ہو گئے ہیں کیونکہ یہ سب سے اگر تک تمام خواتین کو پیسے نہیں مل جاتے جاری رہے گا اور ہمارے پاس چک جھمڑا میں پاکستان مسلم لیگ نون کے زیر احتمام ملک میں بڑتی مہنگائی بیروزگاری اور تنسین سازی کے حوالے سے مشاورتی اجلاس سابق ایم پی اے اور زلہ جنرل سیکرٹری آزاد علی تبصم کے دیرے پر منعقد کیا گیا ہے جس کی صدارت آزاد علی تبصم نے اجلاس میں سٹی اور تحصیل کے عوض دران اور لیگی کارکنان سے شرکت کے دوران کیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے زلہ جنرل سیکرٹری آزاد علی تبصم کا کہنا تھا کہ نہ اہل حکومت نے عوام کا جینہ محال کر دیا ہے عام آدمی اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی کھلانے سے کاثر ہے موجودہ حکومت عوام دشمن حکومت ہے جھوٹے عمران نیازی کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ چکا ہے سیلیکٹڈ عمران اور کرائے کے جھوٹوں کا ٹولہ بہت جلد گھر جانے والا ہے رہنما مسلم لیگ نون عطاولہ باجوا نے سیلیکٹڈ حکومت عوام کے لیے نہیں اپنے مفادات کے لیے بنتی ہی ہیں اور رتیل گیس اور بجلی کے نرکھوں میں آئے روز اضافے سے غریب لوگ پاکا اور خودکشیوں سے مجبور ہوئے جاتے ہیں نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے مسلم لیگ نون کی حکومت عوامی مسائل کے حل اور مستحکم پاکستان کے زامن ہیں تحصیل صدر افتقار گھومن جنرل سیکریٹری مرزا منظور بیک اور دیگر عوضے دران نے بھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حکومت پر کڑی تنقید کی ہے تقریب میں تنسیم سازی اور مہنگائی کے خلاف عوام میں شعور و جاگر کرنے پر بھی مشاورت کی گئی ہے پنجاب بھر کی طرح لالیا میں بھی سستہ رمضان بازار قائم کر دیا گیا ہے جس میں پنجاب حکومت کے ہدایات پر عوام کو ویترین رلیف فناہم ہوگا اس وقت ہمارے نمائندے زاہد اکمار رمضان بازار میں موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی زاہد بتائیے گا کیا صورتحال ہے رمضان بازار کی جی بالکل حکومت پنجاب کی ہدایت پر لالیا میں بھی سستہ رمضان بازار قائم کر دیا گیا ہے جس میں عوام کی سہولت کے لیے آٹا چینی اور تمام تر ایشے خردنوش کی جو قیمتیں ہیں وہ مقرر گردہ قیمتوں پر عوام کو فرام کی جا رہی ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے اسسٹن کمیشنر لالیاں مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن صاحب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ جو حکومت پنجاب کا پرگرام ہے آپ اس کی تشریر کے لیے ہم پر تشریف لائے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دے جلو کہ دو سو جو ہیں رمضان بازار اسٹیبلش کیے گئے ہیں وزیر اللہ صاحب کی ہدایت پر اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو اشیاء خود دنوش ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب یہاں پہ اویلے بال ہیں اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ ہے ان کے ریٹس چینی کے ریٹس میں تقریبا بیس روپے مارکیٹ سے کمی ہے پینسٹھ روپے پر چینی وافر مقدار میں اویلے بال ہے جو حکومت کی دعایات ہیں ان کا مطابق سیل کی جاری ہے اس کے پچپن روپے کم یہاں پہ آٹے کا تھیلہ جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے باقی اشیاء کے بھی جو ہے وہ فرامی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں اور حکومت کے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں تاکہ عوام کو اس کا بھرپور ریلیف مل سکے شکریہ جب بلکل سیسٹن کمیشنل کا کہنا تھا کہ وزار سے جو ہے وہ تقریبا چینی جو بیس روپے کم ریٹ پیورو آٹا جو ہے وہ 65 روپے کم ریٹر یہاں پہ عوام کی سہولت کے لیے فرام کیا جا رہا ہے اور عوام کو ہر طرح کی جو یہاں پہ سہولیات اور ایسو پیس پر بھی مکمل گجراوالا میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے زلہ انتظامیہ کے ساتھ سیٹی ٹرافک پولیس بھی متحدق ہو چکی ہے مزید جانتے ہیں ساجد علی کی اس ریپورٹ میں گجراوالا میں کرونا کیسز میں تیزے اضافہ ہو رہا ہے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی ٹرافک پولیس بھی میدان میں آگئی بغیر ماس کے موڈر سیکل گاڑی اور پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے والوں کے خلاف کاروائیں کی جا رہی ہیں ان کا چلان کیے جا رہے ہیں اگر کوئی موڈر سیکل سوار بغیر ماس کے روڈ پر آتا ہے تو اس کا دو سو روپے تک چلان کیا جاتا ہے پیپلز برونی سیکلٹر کی طرف سے ہم لوگوں میں ماسک تقسیم کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کو ہویرنس بھی دے رہے ہیں جس کے ساتھ لیڈیز ہوتی ہیں اس کو امبریف کرتے ہیں اور ماسک پہنا کر جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ جانے دیتے ہیں اس کا چلان نہیں کرتے اسی طرح پبلک ٹرانسپورٹ ریورز ہیں مسافر ہیں انہیں ماسک نہیں پہنا ہوا تو اس ڈرائیور کا ہزار تک چلان کیا جا رہا ہے کوورٹ سینیریو کو مدنہ در رکھتے ہوئے ایز پر ایس او پیز جو آئی ڈی ساو ڈی ای ساو ٹرائفک سی پی او گجا مولا کی آفیس سے مصول ہوئی ہے اس پر ہام بنوان عمل کروانے کے لیے مترک ہیں اور تمام ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ سے میٹنگز کی جا رہی ہیں اور انہیں وند کیا جا رہا ہے کہ وہ بغیر ماسک کے سواریوں نہ بٹھائیں ٹرائفک پلیس کی جو آلہ افسران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ایک ہفتہ قبل اگاہی محیم چلائی گئی تھی جس میں شہریوں کو ماسک کا استعمال کرنے اور ایس او پیس پر عمل درامت کے حوالے سے اگاہی فرام کی گئی تھی کیامرامین محمد انور کے ساتھ ساجد علی روائل نیوز سکہ کورٹ میں مختلف سیاسی جماعتوں کے درجن و کارکنان جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو گئے ہیں اس سلسلے میں مناقضہ اعتماد سے خطاب کرتے ہوئے جے یو آئے زلہ مالکن کے امیر مفتی کفائت اللہ اور جنرل سیکرٹی مولانا سلمان تاثیر نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام صرف ایک جماعت نہیں بلکہ اسلامی تاریخ سے وابستہ ایک لا محدود دینی تاریخ کا نام ہے جس کا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے کسی قربانی سے در ایک نہیں کریں گے مزید اس بارے میں جانیں گے سخہ کورٹ سے رائل نیوز کے ریپورٹر ساجت حسین مشوانی کس ریپورٹ میں سخہ کورٹ میں مختلف سیاسی جماعتوں کے درجان و خاندان نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کر دیا اس سلسلے میں ایک بڑا اجتماع پردل خان کی ہجرہ واقع خانگرے سخہ کورٹ میں منقد ہوا جس کے دوران پردل خان شہر افضل جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر منقدہ اجتماع سے خطاب کرتی جمعیت علماء اسلام زلہ ملکن کے امیر ویبٹک پیت اللہ اور جنرل سیکرٹری مرحان سلمان تحصیر نے کہا کہ سوجہ سمجھے ساجت کے تحت پر اقرام برسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ ہو رہی ہے اور نبوت کے جھوٹے دعوی کی جارے ہیں لیکن جمعیت علماء اسلام تمام ساجتشن کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی اور اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں اسلامی نظام کی نپس کے لئے کسی قربانی سے اطریق نہیں کرے گی اجتماع سے تحصیل امیر عبیز عبیق علیہ السن سابق امیمبر ذلہ کونسل پرید اللہ خان احمد زادہ خان مولانا نور شاہ مولانا زورامان مولانا ناصر خان اور دلدار خان نے بھی خطاب کیا اب روک کریں گے نارنگ منڈی کا جہاں اسسٹنٹ کمیشنر اظہار الحق باجوہ کا نارنگ منڈی میں پنجاب حکومت کی جانب سے لگائے گئے رمضان بازار کا دورہ ہوا ہے چیزوں کے میار اور قیمتوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ حکومت مہ رمضان المبارک میں عوام کو بھرپور رلیف پراہم کرنے کے لئے ترجیح بنیادوں پر اقتماد کر رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے اقامات کی روشنی میں جہاں سستے رمضان بازاروں کے نقاد کے ذریعے عوام کو سبسڈی پر میاری روز مرہ اشیاء کی پراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے وہاں اوپن مارکٹ میں بھی اشیاء ایفرونوش کی نرخوں پر پراہمی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے انہوں نے مختلف سٹالز کا معاینہ کرتے ہوئے سبزیوں پھلوں خجوروں اور کریانہ کے دیگر اشیاء کی مقدار اور میار کا بھی جائزہ لیا ہے اسی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہی ہے روائل نیوز